السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ دے سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب آپ کی پیش خدمت ہے بغور سمات فرمائے سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ ہر پاک اور حلال چیز پر فاتحہ دینا جائز ہے شرطی متحرہ نے اس کے لئے کسی معین چیز کی تسخیص نہیں فرمائی لہٰذا قربانی کے گوشت پر جائز و مستحسن ہے کہ اس سے قربانی کرنے والی کی طرف سے قربت تو ادا ہو گئی ساتھ ہی ساتھ اس کا ثواب اموت مسلم کو بھی بوجہ فاتحہ پہنچ گیا حدیث شریف میں ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کی نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے لہٰذا اس کو خوشدلی سے کرو مگر اس کی وجہ سے فاتحہ کی ممانیت نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اتنے سے فاتحہ کی غرض پوری ہو جاتی ہے فاتحہ کے غرض امواتی مسلمین کو سواب پہنچانا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ دینا ضروری نہیں بلکہ جائز و مستحسن ہے اور جب قربانی کے گوشت پر فاتحہ دے سکتے ہیں تو اقیقہ کے گوشت پر فاتحہ بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں گئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اقل سلیم اتا فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ